موسیقی صفاویت علماء الیجوکیشنل ویلفیرہ ایم شائٹیبل ٹریسٹ کے تحت الحمدللہ جہاں مختلف شعبہ جات ہیں وہیں ایک اہم شعبہ سروے ڈپارٹمنٹ ہے چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی جو خاصیات بے خصوصیات بیان کی ہیں ان میں ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اہل ایمان جہاں سوال کرنے والوں کی فریاد رسی کرتے ہیں وہیں وہ طبقہ جو محروم طبقہ کہلاتا ہے جو کھل کر کسی کے سامنے اپنی ضروریات کی اظہار نہیں کر پاتا اہل ایمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تک پہنچتے ہیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے صفاویت علماء نے باقاعدہ سروے کی ایک ٹیم تیار کی ہے اور اس ٹیم کے دریئے گھر گھر جا کر ان کے ہرے روح حالات کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے اس ٹیم میں الحمدللہ مختلف علاقوں کے والنٹرز بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس ٹیم کے دریئے صفاویت المال ہر گھر پہنچ کر ان کے گھر سے متعلق تفصیلات حاصل کرتا ہے کہ اس گھر میں کتنے افراد ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کی عمریں کیا ہیں وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں حکومت کی جو اسکیمات ہیں ان اسکیمات سے وہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اس سے متعلقہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہیں اس گھر کے اس متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں کہ اس گھر میں رہنے والے افراد تعلیمی اعتبار سے کس سطح کی زندگی گزار رہے ہیں اس گھر کے بڑے تعلیم کی کس سطح پر رہے ہیں اور اس گھر کے بچے جو تعلیم حاصل کرنے کے عمر میں ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ایسے ہی اس گھر کی انکم کے سلسلے میں نوٹ کیا جاتا ہے کہ اس گھر میں کتنے لوگ کمانے والے ہیں اور ان کی مہانہ مکمل آمدنی کیا ہے اور آمدنی کے ذرائع کیا ہیں ان کے ایمپلائمنٹ کے سلسلے میں لکھا جاتا ہے کہ اس گھر میں روزگار سے مربوط افراد کتنے ہیں اور کتنے افراد ایسے ہیں جو روزگار کے متعلاشی ہیں اور ان کو مراسف روزگار میں نہیں پا رہا ہے ایسے ہی اس گھر کے الیکٹریسٹی کے سلسلے میں اس گھر کے ٹوائلٹ کے سلسلے میں لکھا جاتا ہے کہ ٹوائلٹ سپریٹ ہے یا پورے آٹھ دس گھروں کا کومنٹ ٹوائلٹ ہے ایسے ہی اس گھر میں موجود افراد کے بیک اکاؤنٹ موجود ہے کہ نہیں ہیں اس گھر میں موجود افراد کے دستاویزات ہے کہ نہیں آدھار کارٹ وٹر ایڈی کارٹ راشن کارٹ اور ان میں نام وغیرہ کی درستگی کی ضرورت ہے یا ان میں یہ تمام چیزیں درست رکھے ہوئے ہیں ایسے ہی ہر گھر میں جانے والے ہمارے نمائندے اور والنٹرز اس گھر کے ریپورٹ تیار کرتے ہیں کہ اس گھر میں موجود افراد افراد امت سے کس طریقے کے تعاون کے متمنی ہیں اور کس طریقے سے اس گھرانے کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اس گھرانے کو انچائی پر لے جایا جا سکتا ہے ان پوری تفصیلات کے حاصل کرنے کے بعد صفا و تلمال کے مختلف شعبجات کو اس شعبے کے ذریعے ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے جسے صفا ہیلپ لائن ہے اور صفا ہیلپ لائن کے تحت چار ڈیپارٹمنٹ کام کرتے ہیں جس میں ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہے اسکل ڈیولپمنٹ ہے اور جاب پلیسمنٹ کا کام ہے اور ایسے ہی حکومت کی اس کیمہ سے واقف کرانا اور اس سے فائدہ پہنچانا ہے چنانچہ سروے کی بنیاد پر ان افراد کو کس سلسلے میں بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ اس گھر میں موجود وہ افراد جو حکومت سے تعاون حاصل کرنے کے مستحق ہیں لیکن وہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں کیسے ان کو وہ تعاون دلایا جا سکے ایسے ہی وہ بچے جو اپنے اندر کچھ ہنر پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مناسب رہنمائی نہیں مل پا رہی ہے صفا و تلمال ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ مارکٹ کے حساب سے کون کون سے فنون سے اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں اور شہر حیدر آباد میں کون کون سے تنظیم میں ہیں جو ان کو مفت یہ چیزیں سکانے کے لئے تیار ہیں ایسے ہی تعلیم کے سلسلے میں ان کے والدین میں شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ بچے جو پڑھنے کے عمر میں ہیں لیکن پڑھنے ہی پا رہے ہیں ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی کانسلنگ کی جاتی ہے کہ اب ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کریں اسی طریقے سے اس سروے کے بعد بہت سے گھرانے ہم کو ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کا باقیدہ تعاون کیا جائے صفاویت المال اپنے آفیسرز کے ذریعے ان کا ویریفیکیشن کراتا ہے ان کی تحقیق کراتا ہے اور تحقیق کے بعد ان میں تین طریقے کے کارٹ تخصیب کیا جاتے ہیں ایک وائٹ ایک ایلو اور ایک پنک کلر کا کارٹ ان کو دیا جاتا ہے وائٹ کارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی درجے کے مستعق ہوتے ہیں صفاویت المال کی جو مختلف امدادی کام ہیں جیسے میڈیکل کیمپ ہیں میڈیکل کیمپ میں مفت تشخیص ہیں مفت دواؤں کی فراہمی ہیں ایسے ہی بیواؤں کے وظائف ہیں رمضان راشن کی تقسیم ہیں یا دیگر قسم کی امداد کے لیے وہ افراد قابل ہوتے ہیں جن کو صفاویت المال وائٹ کارٹ ایشو کرتا ہے ایسے ہی یلو دوسرے درجے کے مستعق افراد ہوتے ہیں ان کو مختلف قسم کے دوسرے درجے کی امداد صفاویت المال کی جانب سے دی جاتی ہے اور تیسرا کارٹ پنک ہوتا ہے جس کا مطلب صفاویت المال کی نظر میں یہ کسی درجے قابل لوگ ہیں اور یہ امداد کے مستعق نہیں ہیں البتہ کسی بھی قسم کے کورسس اگر صفاویت المال کی طرف سے چلائے جاتے ہیں تو اس دن کورسس سے استفادے کا ان لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے یہ وہ تفصیلات ہیں جن تفصیلات کے ذریعے صفاویت المال گھر گھر پہنچ کر مختلف فیملیوں کے اور مختلف گھرے لوں حالات کا جائزہ لیتا ہے اس سے اوپر اٹھ کر صفاویت المال تس علاقے میں کام کرتا ہے اس علاقے کا بھی مکمل سروے صفاویت المال کرتا ہے اس کو ایریا سروے کا جاتا ہے اس ایریا سروے کے اندر اس علاقے کے مکمل حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ علاقے میں رہنے والے افراد کس سطح کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں اس علاقے میں پاکی صفائی کا کیا آنداز ہے اس علاقے میں کتنے مساجد ہیں اس علاقے میں کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں اس علاقے میں کتنے ایسے ادارے ہیں جس میں روزگار افراد کو مل سکتا ہے اس ادارے میں کتنے ہاسپیٹلز اور کتنے کلینکس ہیں اور کتنے ہی اس علاقے میں کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے اندر درد رکھتے ہیں اور قوم کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ایسے ہی اس علاقے میں دیگر رفاہی تنظیمیں اور دیگر رفاہی ادارے کون کون سے ہیں اس علاقے میں جو ہے میس سیوا کہاں پر ہے یہ علاقہ کون سے منڈل کے تحت آتا ہے اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کون سا ہے یہ تمام تفصیلات ایریا سروے کے اندر درج کی جاتی ہیں تاکہ اس علاقے کے افراد کو رفاہی خدمات کے ذریعے استفادہ کرنے میں سہولت ہو اور ان کو کسی بھی قسم کی رفاہی امداد فرام کی جا سکے اس پورے ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک علاقے کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس علاقے کی کمیونٹی کو ڈیولپ کیا جائے اور ان کی مکمل اور تھوس بنیادوں پر ان کی رہنمائی کی جائے اور ایسی رہنمائی کی جائے کہ جس رہنمائی کے ساتھ ایک خاندان جو آج مستیق ہے وہ ہمیشہ مستیق نہ رہے بلکہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور ہماری محنتوں اور کوششوں سے ان کے رہنے والوں میں اور ان کے افراد خاندان میں کسی بھی قسم کا ایسا ڈیولپمنٹ آئے کہ جس کے ذریعے کل وہ خاندان دوسروں کی امداد کرنے والا بنے اس مقصد کے تحت الحمدللہ صفا بیت المال کا یہ شعبہ کام کر رہا ہے الحمدللہ ہم نے کچن باغ کا مکمل طور پر سروے کیا اور اب بابا نگر کا سروے چل رہا ہے آئندہ بھی مختلف قسم کے علاقے زر غور ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان علاقوں میں سروے کیا جائے گا اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے چیدہ چیدہ افراد جو صفا بیت المال سے رجوع ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مستقظ ظاہر کیا صفا بیت المال کے سروے ٹیم نے ان کا بھی سروے کیا اور ان کے درمیان بھی الحمدللہ یہ کارٹس جاری کیے گئے